السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے میدہ اگر آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بڑیاں ہوں گے اور مزہیں میں ہوں گے بھی دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو اسی کے ساتھ میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں وہ بہت ہی ایک خاص قسم کی ہونے والی ہے آپ لوگوں کے لئے بھی اور میرے لئے بھی میرے لئے تو بہت ہی یہ خاص ہے کیونکہ میں یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھ کے میں حران بھی ہوں تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ملک میں رہتا ہے تو وہ اپنے ملک کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے اور وہ اپنے ملک کے ہی گیت کرتا ہے تو آج کل جو ہے وہ انڈیا کے جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ مجھے اس طرح چیزے رکمنٹ کرتے ہیں کہ انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے انڈیا بہت زیادہ خوبصورت ہے جہاں پہ آئیں جہاں پہ ویزٹ کریں آکے اور جہاں کے لوگوں کو دیکھیں جہاں کے کلچر کو دیکھیں جہاں کے ملک کو دیکھیں خوبصورتی بھی دیکھیں تو آج اسی حوالے سے میں ایک ویڈیو لیکھا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہوا ہے Why is India great to سوریا موشن پکچر تو اس ویڈیو کا لیکھ میرے ڈسکرپشن موجود ہے وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو جو ہے وہ اتنا اچھا اور ازیم کیسے قرار دیا گیا ہے تو ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی اس ویڈیو گانتا کے دیکھیں گے لازمی دیکھیں گے ویڈیو اچھے لیکن تو لائک کر دیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سب لوگ چینل پر نئے ہیں اور جتنے بھی نئے آنے والے مارے دوست ہیں انہوں سب سے دائی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کوئی پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی نئے ویڈیو آپ تک سانی چاہ پہنچ سکیں تو ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں اس پاس باقی بات کرتے ہیں سوریا موشن پکچرز سوریا موشن پکچرز دنیا ایک پریوار ہے ایسی سنسکرتی سببتا والا ہمارا دیش جو ہم سب کے سینے میں تھڑکتا ہوا حصہ ہے اسی کا تو یہ سارا قصہ ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں جہاں آویوستہ میں بھی ویوستہ ہے اور ہمارا منگل یان ہالی ووڈ مووی کریوٹی سے بھی سستہ ہے پہلے ہی پریاس میں منگل تک پہنچنے والا پہلا دیش بھارت ہے اور چندر یان بھارت وہ پہلا دیش ہوگا جو چندرما کے دکشری دروب پر قدم رکھے گا ایک وہ دن تھا جب انیس سو تریسٹ میں ہمارے پہلے روکٹ کو ایک سائیکل پر لائے گیا تھا اور آج اس پیوی کافی ایسی انڈیا کی ہے جو سب سے سفل انترکش سنگتروں سے پڑنی چاہیے اس پیوی اندازہ صرف تاکک کا لگایا جا سکتا ہے حوصلوں کا نہیں اور آج جب کھیلوں کی ہوتی ہے تو حوصلے کے ساتھ ساتھ جنون اور پاگلپن بھی بے شمار ہوتا ہے کیونکہ کبڑڈی کے سارے ورلڈ کپ انڈیا نے جیتے ہیں میری کوم وشو چیمپینشپ میں چھے سوڑن پدک جیتنے والی پہلی مہیلا مکہ باج ہیں ایک کئیس دنوں میں چھے گولڈ میڈل جیتنے والی دھا کولڈن گرل بھیما تاس ان کا جڑوانی سنوکر اور بلیٹس دونوں کی سبھی پراروپوں میں وشو کتاب جیتنے والے دنیا کے ایک ماتر کھلاڑی ہے اور یہ تو صرف ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے کیونکہ کرکٹ کے تو اتنے ورلڈ ریکارڈز ہیں ہوجتا رہے گا اس دنیا میں صدیوں تک ایسا انجام لگا ہے ہم نے رنگوں کا تیش چاہر دن ایک تیوہار ہے ہماری کلا سنسکرتی سبھیتہ اتنی سمردش آلی ہے کی آج سے پانچ ہزار ورش پور جب وشو میں جیدہ تر سبھیتائے کھانا بدوش جیون میں تیت کرتی تھی تب بھارت میں سندو گھاٹی انتی کے شکھر پر تھی ریگویت وشو کا سب سے پراشین لکھت گرند ہے بھارتی سبھیتہ اور ویدوں نے آج سے کئی ہزار ورش پور پوائنٹ زیرو نمبر سسٹم نیویگیشن اور کلینڈر سے لے کر نرت کائن وادن اور سبھی کلاوں کے ساتھ ساتھ اسپریچوالیٹی ایسٹرونومی لیٹریچر سائنس انجینرین کنسٹرکشن ماتمیٹکس ایگری کلچر بزنس کونسٹیٹوشن ہر کام لے بھئی ہر کام اور میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ سپیس سائنس تک کا لکھت پرماند گیان دیا ہے اس سنسار کے سب سے پراشین نگر بھارت میں ہے گولڈن ٹیمپل دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا دھار میں کس تھل ہے جہاں جاتی دھرم ورگ اور عمر کی دائروں سے اوپر اٹھ کر ہر روز لگ بھگ ایک لاکھ لوگوں کو شردہ سے بھوجن کر آیا جاتا ہے ایسا دیش جہاں تین لاکھ سے ادھیک مسجدیں ہیں گم میلا the largest gathering in human history ایک ساتھ پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا تیر تھے جسے انترکش سے دیکھا جا سکتا تھا یہاں من کو شانتی دینے والے بدھا کے وچار ہے جیزس کی پریہ ہے واہ گرو کی ارداس ہے رہیم کی کھیر ہے اور رام کا پریشاد ہے انیکتہ میں ایکتہ کی اس سے بہترین جلک شاید ہی کہیں اور ہوگی مانا یہاں تھوڑا بائیون بھروسہ ان گیٹ ہنڈیٹ پرسن دھوکہ فری ہے جگہ جگہ لمبی کتھا رہے ہیں اور پیچول پم میں تو سیکیورٹی وارننگ لکھی ہوتی ہے the use of cell phones is strictly prohibited اور ٹھیک اس کے بغل میں لکھا ہوتا ہے بیٹی ایم کرو as a matter of fact انڈیا انویٹ پوسٹنگ شٹ آن دا والز لانگ بیفور فیس بک دراصل یہاں جیون ورث ہے ویرث نہیں ہے اور تو اور ویشو کے پچھتر پرتیشت باغ بھارت میں پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بھارت کے لہ پروش سردار واللہ بھائی پٹیل جن کی نرمدہ ندی کے چھوٹے سے ٹاپو پر بنائی گئی ویشو کی سب سے وشال پرتیمہ the statue of unity دنیا کا سب سے بڑا سکول سب سے اونشا کرکیٹ گراؤن floating post office anti-gravity hills the world's cheapest car دنیا کا سب سے بڑا ریل بریج دنیا کی پہلی hospital ٹرین ویسے ٹرین سے یاد آیا یہاں ڈر کے آگے جیت ہے اور دادر کے آگے سیٹ ہے کیونکہ بھارت میں پرتی دن جتنے لوگ ریل ویز میں ٹریول کرتے ہیں اتنی تو آسٹریلیا کی پوپولیشن ہے آدھے سے کچھ زیادہ پورے سے کچھ کم جو لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں وہی ہے ہم بھارت کی جڑوہ پہنے تاشی اور نمشی ملک کو فتح کر کینیج بکو ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کیا ہے جوتی ہمگے is the shortest وومن ان دی ارث اور دنیا بھر میں جتنا سونا ہے اس کا کیارہ پرتیشت سونا تو کیول بھارتی محلاؤں کے پاس ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محلہ پائلیٹس بھارت میں ہے اور بھارتی ماں ہر بھارتی ماں ڈاکٹر ہوتی ہے ویڈاوڈ ایمی بیس ڈگری اور کچھ چیزیں بی وجہ ہی اچھی لگتی ہیں جیسے کہ انڈین کیزین جس میں ہے پرمپراؤں کا تڑکا بھوٹتاؤں کا سوال کھٹا میٹھا چٹ پتا ہر زائکہ ہے لا جواب دنیا کا سب سے بڑا مسالوں کا اتبادت دیش بھارت جہاں ویشو کی پچیس پرتیشت دالوں کا اتبادم کیا جاتا ہے اور یہاں سب کی ایک ہی رائے ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز چائے ہے اور یہ کسسہ نہیں کہانی ہے ساری دنیا کو جس سنانی ہے The Business Tycoon Mukesh Dhiru بھائی Ambani The Richest Individual In Asia And Eighteenth Wealthiest Person In The World Lakshmi Nivaas Mittal The King Of Steel Ratan Naval Tata Owner Of Jaguar Land Rover And The Tata Group And CEO Of Google Mastercard Microsoft Adobe PepsiCo And Many More اب جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں یہاں سنیما میجک ہے ایڈکشن ہے پاگلپن ہے پیار ہے تھیرپی ہے انڈین فلم انڈسٹری پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلم پریڈیوز کرنے والی انڈسٹری ہے اور اب ہالی ووڈ کی پڑی پڑی میڈیا کمپنیز 21st Century فوکس وارنر بردرز تا والڈ ڈزنی بھی پولی ووڈ میں انڈیوز کر رہی ہے اور بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں بکاوز شاہر اکھان is the richest actor of this planet اور پورے ورڈ میں ایمیزون پرائیم ویڈیو کو انڈیا میں سب سے سستا ہے مائکرو پروسیسر پینتیوم چپ اپٹک فائیور اور ریڈیو وائلیس کمیونکیشن سے لے کر دہ ورل سمالیس سیٹلائٹ کو بھارت نے اجات کیا ہے سپننگ ویڈ کوٹن کلٹیویشن ٹائیمنڈ اینجنگ مائننگ سے لے کر فیبوناکی نمبرز پائنری کوڈ اور رولر تک اس دیش کی دین ہے جا جاتی دھرم بھاشا بولی الگ الگ ہے پھر بھی سب کا ہے سممان پور سے لے کر پشم تک سارا ایک ہندوستان دنیا کی سب سے تیز سوپر سونک کروز مسائل برمہوس اور تھوریم بیس نیوکلئر پاور والا دیش جس نے اپنے ایک لاکھ ورشوں کے اتحاس میں کبھی کسی دیش پر پہلے آکرمن نہیں کیا وہ اتحاس ہے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے پڑتی ہوئی ارثویوست تھا جہاں ویشو کی سب سے بڑی یووہ آبادی رہتی ہے ان یووہوں کی رگ رگ میں دوڑتا سرکھ لال رنگ ہے بھارت ویشو کا سب سے بڑا لوکتندر جہاں فرشتے صرف آسمان میں نہیں رہتے زمینے ہند میں انہیں جوان کہتے ہیں جو مائنس ترے پن ڈگری سیلسیس کی تھنڈ سے لے کر پاون دشملو چار ڈگری سیلسیس کی گرمی میں بھی سیما پر تینات ہو کر دیش کی رکشہ کرتے ہیں اور اپنی ماتر بھومی کے لیے مسکراتے ہوئے چان بھی دے دیتے ہیں وہ جوان وہ سینک ہے بھارت ایسا دیش چہاں دیش کو دیش نہیں ماں بھارت ماتا سمجھا جاتا ہے ایسے اکھنڈ بھارت کا ناغرک ہونے پر ہمیں گرب ہونا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جو اس دیش کو ایک مہان دیش پناتی ہے that's why انڈیا is great nation اور اگر آپ سب کا دل بھی ان باتوں سے زوروں سے تھڑکنے لگا ہے تو اسے اپنے ساتھیوں سے ضرور شیئر کریں وندے ماترم تو جی گائز کیسے لگی ویڈیو آپ کو ویڈیو بہت ہی بہترین تھی اور بہت ہی اچھا طریقے سے بنائی گی اس میں انڈیا کو جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ انڈیا جو ہے وہ why is great انڈیا مطلب کہ انڈیا کی جتنی بھی آنے والی چیزیں ہیں وہ ظہر کی گئے انڈیا کے علاقے کے بارے میں بتایا گیا انڈیا کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کلچٹ کے بارے میں بتایا گیا اور انڈیا نے جو جو چیزیں خود سے تیار کی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا بہتigg줘 Cerf ہیں جو مجھ سے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا آنے والے بہت ہی چند سالوں میں بہت آگے نکل جائے گا باقی ملکوں سے بہت زیادہ آگے نکل جائے گا جس طرح انڈیا سپیس سینٹر میں اپنے سٹلیٹس بیج رہا ہے بہت اچھے طریقے سے کام سر انجام دے رہا ہے چاند پر پہنچنے کے لیے بہت ذرا بیتاب ہے اور انڈیا کی جو وہاں کے لوگ ہیں رہنے والے کتنے آپس میں ایک دوسرے مجھل کر رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور انڈیا کا جو بتایا گیا کہ کتنے ان کے وہاں کے کھیلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کھیل کتنے وہاں پہ اہمیت احتیار کرتا ہے تو کرکٹ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں تو باقی کبڈی کے بارے میں بتایا گیا کبڈی جو ہے وہ جتنے بھی ورلڈ کپ جیتے ہیں وہ انڈیا نے ہی کبڈی کے جیتے ہیں تو ہر چیز سے انڈیا جو ہے وہ اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے اس کو دکھایا گیا ہے تو اس اکساس مید ہے کہ میری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس اکساس منجازت دیجئے اللہ حافظ